موسیقی در اینجا میں ہوں ہمزی شان شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شریف آٹو کیری افائی الیکٹریشن انکاریسی دوستو آج میں جس ٹوپک پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ٹوپک ہے کیٹلیٹک واش ٹوپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تھامنیل دیکھیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی کہ کیٹلیٹک پہ آج کی ویڈیو ہے کیٹلیٹک کو کس طرح واش کرتے ہیں یہ بند کیوں ہوتا ہے کسٹمر از رات اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر اگر الیکٹریشن بھائی اور میکنیکل بھائی اور جو بھی بھائی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو میں مین چیز جو ہے وہ کہ ٹیوننگ کے ساتھ کیٹلیٹک کو لازمی واش کیا کریں کیٹلیٹک کے واش کرنے سے گاڑی کے اندر جان بھی آ جاتی ہے گاڑی گیر شفٹنگ میں بھی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے گاڑی مسنگ بھی چھوڑ جاتی ہے کافی زیادہ چیزیں جو کہ کیٹلیٹک کے ساتھ اوکے ہو جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہے کیٹلیٹک کے اوپر کیٹلیٹک کو کس طرح واش کریں گے کس کے ساتھ سواش کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست یوٹیوبر بھائی امیر بھائی مغلاتو والے ان کی طبیعت خراب ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو سہستے تندر سے اطا فرمائے اور لمبی زندگی اطا فرمائے تو دوستو کیٹلیٹک کو واش کریں گے ٹیوٹا کی پاسو گاڑی ہے اس کا کیٹ صاف کی ہے واش کی ہے اس کو گاڑی کے اندر لگے کس طرح واش کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کیٹلیٹک واش کیٹلیٹک واش کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے اگزاز سینسر جس کو او ڈو سینسر بھی کہا جاتا ہے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ باعث کا پانہ یا باعث کی چابی یا باعث کے گوٹی رات کٹی گوٹی ہوگی اس سے کھلے گا وہ کھول کے یا آپ نے بوٹل لے لینے دو دو بوٹل کے ساتھ آپ نے یہ واش کرنا ہے اور اس کو واش کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگزاز سینسر سب سے پہلے کھولنا ہے آپ نے کھول کے اگزاز سینسر والی اگر آپ نے گاڑی کے اندر واش کرنا ہے گاڑی کے اندر لگے کو واش کرنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ باہر نکال کے واش کیا جائے اگر باہر نکال کے واش نہیں کرنا تو اس کا آسان اور جلدی والا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ اگزاز سینسر لگتا ہے اس جگہ سے ایسے کیا آپ نے دو بوتل تیزاب کی ڈال دینا ہے دو بوتل تیزاب ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے گاڑی کو ٹھیک چار پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا آپ نے چار پانچ منٹ جو ہے وہ کیٹلیٹک جو ہے وہ اس کی اس کیٹلیٹک فیلٹر جو ہے وہ صاف ہو جائے گا پھر آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر دینا ہے جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو گاڑی کے سینسر کی طرف سے یہ جو آپ تیزاب یہ میں ڈال رہا ہوں یہ تیزاب پیک سیڑ سے اگزاز سے سینسر سے پائی نکلے گا جو کہ کیٹ فیلٹر کو بلکل واش کر دے گا کلین کر دے گا اس سے گاڑی بہترین ہو جائے گی دیکھیں ابھی ڈالنے کے بعد ٹھیک پانچ منٹ ویٹ کریں گے یہ کیٹلیٹک صاف ہو رہا ہے صاف جیسے ہو جائے گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں کرنی گاڑی تب سٹارٹ کرنی ہے جب آپ اگزاز سینسر لگا لیں گے اس کے اوپر اگزاز سینسر لگانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنی ہے یہ جو تیزاب ہے یہ سینسر کے ذریعے گاڑی سے پاہر نکل جائے گا اور گاڑی کا کیٹ فیلٹر واش ہو جائے گا یہ اس طرح سے گاڑی سٹارٹ کر کے جب ایکسلیٹر دیں گے تو ایکسلیٹر دینے سے گاڑی کے سینسر سے سارا تیزاب ایک کیٹلیٹک فیلٹر کو واش کرتا ہوا باہر آ جائے گا اس طرح گاڑی کا کیٹلیٹک واش ہو جائے گا تو دوستو کیٹلیٹک کو واش کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں نے کیٹلیٹک واش کرنے کا فارمولے بھی بنائے ہیں وہ مہنگے بھی ہیں اور یہ سب سے سستہ کیٹلیٹک کو واش کرنے کا اور آسان طریقہ ہے اسے کیٹلیٹک کے جو ہے وہ بھی نہیں کھولنا پڑتا گاڑی کے اندر لگا بلکل کلین اور واش ہو جاتا ہے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو اسی طرح شیئر کریں گے تو دوستو کیٹلیٹک بند کیوں ہو جاتا ہے کیٹلیٹک فیلٹر بند کیوں ہو جاتا ہے یہ کیٹلیٹک یہاں تو موبیل آئیل جو ہوتا ہے جو آئیل ہوتا ہے انجن آئیل وہ گندہ انجنر گندر ڈالیں تو پھر خراب ہوتا ہے بند ہوتا ہے اس کے لئے کئی کمپنیوں نے کیٹلیٹک کنورٹر کو کلین کرنے کے لئے کلینر بنائے ہیں وہ پچھر میں ویڈیو میں آپ کو سارے شیئر کر رہا ہوں آپ ویڈیو میں ویڈیو گانٹ تک دیکھیں اس کے اندر کیٹ کس طرح بند ہوتی ہے میں نے کیٹ فیلٹر بھی دکھایا ہے سارا مکمل کرنے کے بعد جب سکینر لگائیں گے گاڑی کو سکینر لگا کے مکمل گاڑی کے کوڈ ری سیٹ کریں گے گاڑی کو سکین کریں گے کوئی کوڈ بھی گاڑی کے اندر نہ رہا جائے تو جیسا میں کیٹلیٹک کس طرح بند ہوتا ہے یہ ایک پچھر آپ کے سامنے جو ہے اس میں ایک میں کیٹلیٹک بند ہے اور اسی پچھر میں کیٹلیٹک کو واش کر کے بھی دکھایا ہے زیادہ تیز تیزاب ڈالنے سے کیٹلیٹک حراب بھی ہو جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے زیادہ تیز تیزاب نہیں ڈالنا نہیں تو جیسا کہ سکینر پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کیٹلیٹک اس طرح ٹوٹ بھی سکتی ہے کیٹلیٹک ٹوٹ جائے گی تو گاڑی کی پک جو ہے وہ تو صحیح ہو جائے گی برحال گاڑی میں سے جو ہے آواز شور مچانا شروع ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو مکمل ہوئی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر رہیے ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے جلد از جلد آیا کرے گی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ